بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بلاخر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ہوش آہی گیا پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لئے پاکستان میں اربوڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری اور سی پروچیکٹ کے علاوہ گوادر میں آئل ریفائنری کا بھی اعلان کر دیا آخر یکدم آل سعود کے گھومنڈی شہزاد محمد بن سلمان کو اتنی عقل کہاں سے آگئی اور کس نے اسے ہوش دلایا کہ پاکستان تمہارے لئے ناگزیر ہے ورنہ برباد ہو جاؤ گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام ویسے تو پاکستان کی تاریخ سعودی نواز شاہی سے بھری پڑی ہے لیکن اب سعودی عرب کو ہوش آ گیا ہے سعودی وزیر خارجہ کا گزشتہ روز بھی کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو خیرات نہیں دے رہے بلکہ سرمایہ کاری کا رہے ہیں پاکستان ہمارے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہم پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے وہ سعودی عرب کرونا کی وجہ سے جس کی معیشت کافی ڈاما ڈول ہے پاکستان کو دو عرب ڈالر واپس کرنے اور سعودی عرب میں مقیم کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کو نکالنے کی دھمکیاں دینے والے محمد بن سلمان کو آخر یہ کس نے عقل دے دی ہے کہ پاکستان تمہارے لئے نا گزیر ہے اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بات نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی بات ہے اس وقت سعودی عرب کے اندر تیل کے زخائر ختم ہونے کے قریب ہیں اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پوری دنیا سے سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے شروع کر رہے ہیں اور چین اور پاکستان کے سی پیک منصوبے کے ساتھ ایک پوری دنیا منسلک ہو رہی ہے اسی وجہ سے اب سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ سی پیک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور سی پیک سے سعودی عرب کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ سعودی عرب اگر پاکستان سے دور ہو جاتا ہے تو پھر امریکی اور اسرائیلی مفادات کے لیے وہ کیسے کام کرے گا شہزادہ محمد بن سلمان نے ولی عہد کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کا جب پہلا دورہ کیا تو پاکستان کی جانب سے اسے بہت زیادہ عزت و احترام دیا گیا اور پوری دنیا کے ماہرین نے کہا کہ یہ وزیر عظم امران خان کی انتہائی بہترین سفارت کاری ہے اور سعودی ولی عہد نے بھی وزیر عظم پاکستان سے کہا کہ وہ سعودی عرب میں پاکستان کا انہیں سفیر سمجھیں لیکن امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جیسے ہی خبریں آئیں تو پاکستان کی جانب سے بڑا ہی دو ٹوک اور واضح موقف سعودی عرب کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کے اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا رہیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر ہر ممکن دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان نے کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے سعودی عرب کے دیئے ہوئے دو عرب ڈالر ان کے موں پر مارے اور ایک عرب ڈالر جنوری میں واپس کیا جائے گا ناظرین اکرام خطے کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات میں سعودی عرب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اس کے لئے کتنا ناگزیر ہے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ دوہزار تئیس تک پاکستان دنیا کی بیس بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہوگا مستقبل میں پاکستان ایک اہم ملک بننے جا رہا ہے اسی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے اور دوستو سعودی عرب نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے سعودی عرب پاکستان میں بجلی کے نظام کی ترقی کے لئے ایک عرب بیس کروڑ پچتر لاکھ ریال فراہم کرے گا کل رقم میں سے دیامیر باشا ڈیم کے لئے اٹیس کروڑ پچاس لاکھ سعودی ریال محمد ڈیم کی تعمیر و ترقی کے لئے تیس کروڑ ریال جاگران ہیڈرو پاور پروجیکٹ کے لئے تیرہ کروڑ بارہ لاکھ ڈالر جام شروع پروجیکٹ کے لئے پندرہ لاکھ سینٹیس ہزار ڈالر اور شونتن منصوبے کی تعمیر کے لئے سعودی عرب چوبیس کروڑ پچتر لاکھ ریال پاکستان حکومت کو مختل مراحل میں فراہم کرے گا اسی طرح اگر ہم گوادر میں سعودی سرمایہ کاری کی آؤٹپوٹ دیکھیں تو دخمینے کے مطابق گوادر آئل ریفائنری سے روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین لاکھ بیرل تیل فراہم ہوگا جس سے سعودی عرب کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے دس پندرہ دن کے اندر پاکستان کی آلہ قیادت کے بیرون ملک انتہائی اہم دورے ہونے والے ہیں یہ دورے کیوں ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا کر بات کریں گے لیکن ابھی تازہ ترین خبر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے سعودی عرب نے وزیر آزم پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات ذاتی ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں اس کا ملکوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سعودی عرب کی طرف سے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ سعودی عرب حکومت وقت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے مزید کہا گیا کہ ہمارے تعلقات حکومت وقت کے ساتھ ہوتے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی اعلیٰ سیول اور اسکری قیادت کرونا وائرس اور خدشات کے باوجود اہم بیرونی دورہ کرنے والی ہے نئے سال کے شروع ہوتے ہی اللہ کے گھر سے ایک بڑی خبر آنے والی ہے یہاں واضح کرتے چلیں کہ بہت عرصے سے کیا سارائیاں کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے مختلف وجوہات کے باعث دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان کو دیا گیا تین عرب ڈالر کا کرزہ واپس مانگا جس میں سے پاکستان نے دو عرب ڈالر ادا کر دیئے جبکہ ایک عرب ڈالر کی قسط اگلے ماہ ادا کر دی جائے گی پاکستان اور سعودیہ یوں تو قیام پاکستان سے ہی ایک دوسرے کہلیف ہیں لیکن 1953 میں جب شاہ سعود دوسرے سعودی بادشاہ بنے تو یہ تعلقات مزید گہرے ہو گئے ناظرین اکرام شاہ سعود سعودی تاریخ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے مغربی حکمرانوں کو للکارا اور 1956 میں نیر سویز جنگ میں تیل کی فراہمی روک دی 1960 میں فیلڈ مارشل عیوب خان کا دورہ کسی بھی پاکستانی حکمران کا پہلا سعودی عرب کا دورہ تھا جس میں ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا ساٹھ کی دہائی کا دفاعی معاہدہ ایک اور پیش رفت تھی دفاعی معاہدے میں پاکستان کے تعلقات انیس سو انتر میں اس وقت مزید مضبوط ہوئے کہ جب جنوبی یمن سے مداخلت پر پاکستانی پائلٹس نے سعودی ائرکرابٹ سنبھال لیے 1983 میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل اور پاکستانی وزیراعظم ظلفکار علی بھوٹو مغربی بالادستی کے خلاف ایک اتحاد قائم کرتے نظر آئے عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی پائلٹس عربوں کے جہاز اڑانے شام بھی گئے اور 1983 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شاہ فیصل اور بھوٹو کی قربت سپر پاورز کی آنکھوں میں شہتیر بنی رہی یہی وہ کانفرنس جس میں فلسطین کی تنظیم پی ایل او کو فلسطین کی واحد نمائدہ جماعت تسلیم کیا گیا اور بعد ازاں اسی بنیاد پر تمام اسلامی ممالک نے مل کر اس تنظیم کو اقوام متحدہ کے مبسر کا درجہ بھی دلوایا اسی کی دہائی میں ایف سولہ تیارے خریدنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر فرام کیے اور ستر سے اسی کی دہائی میں کم و بیش پندرہ ہزار سپاہی جذبہ ایمانی کے سائد تلے سعودی عرب کے محافظ بنے رہے پاکستان آڈیننس فیکٹری میں الخالد ٹینک کی تیاری میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ مسالی رہے لیکن حالیہ دنوں میں محمد بن سلمان کی قیادت میں جیسے ہی سعودی عرب آگے بڑھنا شروع ہوا تو اس نے مغربی ممالک کے امام پر پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں جس کے ساتھ ہی پاکستان کی روایتی قیادت بھی بدلی اور پاکستان کی وزارت عظمہ کا کرمدان عمران خان نے سنبھالا انہیں آتے ہی کافی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھوڑے ہی وقت کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنی آزادانہ پولیسی کا اعلان کیا اور اسی وجہ سے پاکستان نے سعودی عرب کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان برابری کی سطح پر آپ سے تعلقات قائم کرے گا اب وہ پرانے وقت چلے گا لہٰذا اپنے رویے کو بدلیں ناظرین اکرام یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہوئے کیونکہ سعودی رہنماؤں نے کبھی بھی پاکستان سے پاکستان سے نہیں سنی تھی نہ نہیں سنی تھی اور اب پہلی دفعہ جب انہیں نہ سننے کو ملی تو انہیں بہت ناغوار گزرا انہوں نے اپنا ہر حربہ آزمایا کہ کسی طرح سے پاکستان کو اسی لیول پر لے آئے لیکن اب مجبوراً اسے پاکستان کے لیول پر آنا پڑا ہے برابری کی سطح پر بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے پاکستان کو اشارے دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے برادر اسلامی ممالک کی طرح ہمیشہ چلتے رہیں گے اور پاکستان کے اندر بڑی سرمایہ کاری بھی کریں گے ناظرین اکرام قومیں جب سخت فیصلے کرتی ہیں تو ان پر مشکل حالات ضرور آتے ہیں لیکن عزت کے راستے کا انتخاب پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے اور یہی اب ہوا ہے کہ ایک دفعہ آنکھیں دکھانے کے بعد اب عرب ممالک کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوا ہے اور وہ پلٹ کر دوبارہ پاکستان کی طرف ہی لوٹ رہے ہیں